موسیقی 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 اور اس میں لگا بیسن ان کے بالوں میں لگ گیا نرگس کی اس ادا پر راج کپور ان پر مر مٹے کچھ سال بعد راج کپور نے اس سین کو ہو بہو باو بی فلم میں رشی کپور اور ڈمپل کپاڑیا پر فیلم آیا لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ نرگس نے اس ملاقات کو کس طرح سے لیا ٹی جیز جورج اپنی کتاب The Life and Times of Nergis میں لکھتے ہیں کہ اپنی سب سے قریبی دوست نیلم کو وہ گھٹنا بتاتے ہوئے نرگس نے کہا کہ ایک موٹا نیلی آنکھوں والا لڑکا ہمارے گھر آیا تھا گھر آیا میرا پردی انہوں نے اپنی دوست نیلم کو یہ بھی بتایا کہ فلم آگ کی شیوٹنگ کے دوران اس لڑکے نے مجھ پر لائن مارنے شروع کر دی جب نرگس راج کپور کی پہلی فلم آگ میں کام کرنے کو راجی ہوئیں تو ان کی ماں نے زور دیا کہ پوسٹر میں ان کا نام کامنی کوشل اور نگار سلطانہ سے اوپر رکھا جائے گا رچوی راج کپور کی انروت پر جدن بھائی اپنی بیٹی نرگس کے لیے صرف دس ہزار روپے کی فیس لینے پر راجی ہو گئی جو روئے تو سمندر کی چھاتی پھٹ پڑے جو ہسے تو اپنے ساتھ دنیا کو ہسا دے حالانکہ بعد میں نرگس کے بھائی نے زور دیا کہ ان کی بہن نرگس کا مہنتانہ بڑھا کر چالیس ہزار روپے کر دیا جائے جو کیا گیا آگ کی شیوٹنگ کھنڈالا میں ہوئی تھی اور نرگس کی شک کی ماں جدن بھائی بھی ان کے ساتھ وہاں گئی تھی جب راج کپور نے اپنے فلم برسات کے شیوٹنگ کشمیر میں کرنے چاہی تو جدن بھائی نے صاف انکار کر دیا بعد میں مہابالیشور کو ہی کشمیر بنا کر فلم کی شیوٹنگ میں ادھر کپور خاندان میں بھی اس رومانس کو لے کر کافی تناؤ تھا پرتوی راج کپور نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن راج کپور کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا پیار کیا ہوتا ہے پیار کیا ہوتا ہے ہمیں دوسرے سے پریم کرتے پیار بتانے کی نہیں پانے کی چیزیں ریشور شادی کرنا چاہتے اور ان میں ڈوک ڈوک جانے کچھ ہی چاہتا پریم ہم فلم آوارہ کے فلور پر جاتے جاتے نرگس کی ماں جدن بھائی کا ندھن ہو گیا ان کے بعد ان پر روک ٹوک لگانے والا کوئی نہیں رہا برسات فلم بنتے بنتے نرگس راج کپور کے لیے پوری طرح سے کمٹ ہو گئی تھے مدھو جین اپنی کتاب فرسٹ فیملی آف انڈین سینما دھا کپورس میں لکھتی ہیں کہ نرگس نے اپنا دل اپنی یاتما اور یہاں تک کی اپنا پیسہ بھی راج کپور کی فلموں میں لگانا شروع کر دیا جب آرکے سٹوڈیو کے پاس پیسوں کی کمی ہوئی تو نرگس نے اپنے سونے کے کڑے تک بیچ ڈالے انہوں نے آرکے فلمز کے کم ہوتے خزانے کو بھرنے کے لیے باہری نرماتاؤں کی فلموں جیسے عدالت گھر سنسار میں کام کیا بعد میں راج کپور نے ان کے بارے میں ایک مشہور لیکن سمویدن ہیم وقت تب دیا میری بیبی میرے بچوں کی ماں ہے لیکن میری فلموں کی ماں تو نرگس ہی ہے راج کپور کے چھوٹے بھائی شرشی کپور بتاتے ہیں کہ نرگس آرکے فلمز کی جان تھی ان کا کوئی سین نہ ہونے پر بھی وہ سٹس پر موجود رہتی تھی لیکن کچھ سمیہ بعد جیسا کی سوہ بھاوک تھا نرگس پتنی ماں اور شریمتی راج کپور بننے کا سپنا دیکھنے لگیں مدھو جین لکھتی ہیں نرگس کی یہ اکشہ اتنی بلوتی ہوئی کہ انہوں نے ممبئی کے تاتکالین گریہ منتری مورارجی دیسائی تک سے اس بارے میں صلاح لے ڈالی کہ وہ کس طرح قانونی روپ سے راج کپور سے شادی کر سکتی ہے نرگس کی دوست نیلم نے بعد میں بنی ریوبین کو بتایا کہ راج کپور نرگس سے ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن وہ ان سے شادی ضرور کریں گے لیکن ان کا دھیرے تب جب آپ دے گیا جب انہیں محسوس ہوا کہ راج کپور اپنی پتنی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے سامانے تھا وہ آرکے بینر کے باہر کی کوئی فلم سائن کرنے سے پہلے راج کپور سے صلاح لیتی تھے لیکن جب انہوں نے مدر انڈیا سائن کی تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ دونوں کی پریم کہانی اپنے انتیم چرن میں ہے 1986 میں سورے سکوہلی کو دیئے گئے انٹریو میں راج کپور نے بتایا نرگس نے مجھے ایک بار پھر دھوکا دیا جب اس نے ایک بھوڑھی عورت کا رول کرنے سے انکار کر دیا وہ سکرپٹ میں نے راج اندر سنگھ بیدی سے کھلی دی تھی اس نے کہا کہ اس سے اس کی ایمیج خراب ہوگی لیکن اگلے ہی دن اس نے مدر انڈیا سائن کر لی نرگس نے سنیل دت سے شادی کر لی دنیا میں ہم آئے ہے تو جینا ہی پڑے گا یہ شادی تب تک گھپت رکھی گئی جب تک مدر انڈیا ریلیز نہیں گئی کیونکہ اس فلم میں سنیل دت نرگس کے بیٹے کا رول میں بھا رہے تھے اگر اس بات کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تو شاید فلم اتنی نہیں چلتی راج کپور کو اس بات کا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ نرگس انہیں چھوڑنے جا رہی ہیں مدھو جین لکھتی ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ نرگس نے سنیل دت سے شادی کر لی ہے تو راج کپور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ راج کپور اپنے آگ کو سگرے بٹوں سے جلاتے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں وہ سپنا تو نہیں دیکھ رہے ہیں نرگس کے جیونی کار ٹی جیز جارج لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہی راج کپور نے بے انتہا شراب پینی شروع کر دی انہیں جو بھی کندھا ملتا اس پر سر رکھ کر وہ بچوں کی طرح روتے ہیں موسیقی 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 موسیقی